السلام علیکم میں ہوں سرمت حسن آپ کو سرمت حسن یوٹیوب چینل دیکھیں ہیں سیگمنٹ آپ کے ساتھ چھے کہیں گے نمبر ون پر بات کریں گے پاکتان کرکٹیم کا پریکٹس کیمپ کا اقتدام ہوا ہے آج چھٹی تھی پاکتانی کرکٹرز کو اس کے حوانے سے بات کریں گے بہت زبزر سمیچ کھیلیا گیا سنریو بیس اس کے حوانے سے بات کریں گے پاکتانی پلیئرز کی پرفارمنسز بہی زبزر سائیں سپیشلی بیٹرز کی ڈیٹیل بات کریں گے بات کریں گے بھائی چھٹیوں نے جا رہی ہے ساپ کی اس کے حوانے سے بات کریں گے اس کے حوانے سے بھائی اپ ڈیٹ آ رہی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے باپر اور شاہنشاہ پینی نے بھائی اوپر کو ٹھوکر مار گئی کیا کیا دونوں نے اس کے حوانے سے بات کریں گے اور بھی کرکٹ کی بھائی مجھے مجھے کی اپ ڈیٹ ہے شکیبر حسن صاحب جوائن کرنے جائے پولٹکس سے سرطان بننے جائے سرکار اس کے وجہ سے بات کریں گے اس سے پہلے جتنے بھی دوست پر ہی مجھے جنری سے سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں کومنٹ کر کے بتائیں گے آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو کیسے لے گئے سب سے پہلے بات کریں باگتان گرگٹ ٹیم کا کیاپ لگا ہوا ہے رابر پنڈی میں آج اس کی چھوٹی تھی اور بھئی زبندرس پرفارمنس دکھائی ہے ساؤ شکیل نے ایزا بیٹر ایٹی ون رن سکور کی ہیں اور شان مسعود صاحب نے ایک سو ایک بابر نے سنتر آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اور جو آپ کے خورم شہزاد ہیں حسن علیہ انہوں نے بھئی اچھی بالنگ کا مظاہر کیا آج پاکستان کی ٹیم کا جو کیم تھا اس کا ریسٹے تھا اور آپ کے جو پلئرس تھے وہ لاہور کوئی گئے رہتے کوئی اسلام آباد نہیں چاری کر رہے تھے تو بڑا انجوئے آج پاکستانی گریٹر نے کیا ہے کل سے اس کیم کا آخری دین ہے اور پاکستانی جو کوچ ہیں ٹیم ڈائیکٹر ہیں محمد عفید صاحب وہ پاکستانی وقت کے مطابق ڈھائی بجٹ پس کانسرنس کریں گے اس کے پر جو ڈیٹا آئی ہے وہ بہی خبر ہے خبر ہے اگر چمپنس ٹاپی دو ہزار پچیس کے حوالے سے پی سی بی نے سنے میں آیا کوئی بیک اپ پلان تیار کیا ہے کہ اگر انڈین ٹیم چمپنس ٹاپی دو ہزار پچیس کھیلنے پاکستان نہیں آتی تو پی سی بی زیٹر گارنٹی مانگے گا آئی سی سی سے کہ آپ ہمیں کمپرسیٹ کریں یعنی آپ ہمیں پیسہ دیں اب پی سی بی کے ماند میں یہ چیز آ چکی ہے کہ ہم تو ورلک اپ میں ہو آئے ہیں دو اگر تیس میں انڈیا نہیں آئے گا چمپنس ٹاپی میں اور انڈین گورنمنٹ میں آج انڈین میڈیا میں اسپیشلی بی سی سی آئی میں یہ جلنا سٹارٹ ہو گیا ہے کہ جو چمپنس ٹاپی دو ہزار پچیس ہے وہ ہائی بیٹ مارڈل مارڈل کے تحت ہوگی یعنی سمپل سنیر یو ای بڑا سمپل اور بیسک آپ کو فارمولا بتاؤں گا آٹھ ٹیم میں چار چار ٹیموں کا گروپ انڈے کا چار ٹیم میں ادھر آئیں گی یعنی پاکستان میں اور چار ٹیم میں دبائی جائیں گی اب بی سی سی آئی نے یہ وہاں پہ خبریں سٹارٹ کرتی ہیں انڈین انڈیا میں کہ چیمپنس ٹاپی دو ہزار پچیس جو ہے وہ پورے کا پورا ہائی بیٹ مارڈل کے تحت ہوگا جس کے مطابق تمام میچز پاکستان سے باہر یعنی دبائی میں کھیلے جائیں گے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کیونکہ بورڈ کے لیے بہت درجہ سار بن گیا ہے بھارتی کیونکہ ٹیم کو پاکستان سے لانا اور ریڈی جو پی سی بی ہے اس نے وینیو بھی فائنلائز کر لی ہے جس میں لاہور ملتان اور کراچی کا نیشنل سٹیڈیم لاہور کا کنافی سٹیڈیم اور ملتان سٹیڈیم یہ تین پی سی بی نے شارڈ ڈس کیا ہے وینیو ان میں سے تین پہ کھیلا جانا ہے پینڈی کو اس میں نہیں رکھا گیا ہم نے ایک دفعہ بات بھی کیا کہ پینڈی کو رکھا جائے گا پینڈی کو نہیں رکھا جائے گا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پی سی بی کے لیے بہت درجہ سار بن گیا انڈیا ٹیم کو کیسے لانا ہے بہت مشکل ہے کیونکہ انڈیا گورنمنٹ تو اجازت نہیں دے گی جو بھیجر پی کی سرکار ہے موڈی سرکار وہ تو اجازت نہیں دے گی جو پوسیبل سنیو لگ ہے کہ بھارت جو ہے وہ پاکستان میں آئے اور بھارتی فرنس بھی چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان میں آ کر کھیلیں بھارتی ٹیم بھی چاہتی ہے لیکن بی سی سی آئی کا اس میں انپوٹ اتنا نہیں ہے بی سی سی آئی کی جو گورنمنٹ ہے انڈیا گورنمنٹ اس کا زیادہ عمل دخل ہوگا اگر وہ اجازت دے دے تو میں بھی انڈیا ٹیم جو ہے وہ پاکستان آ جائے لیکن ابھی فیلحال دو ازار پچیس جو فیب مارچ ہے اس میں کھیلا ج دوسری جانب دکاہ شب صاحب کی چھوٹی ہونے چاہیے چار فیبری کو پی سی بی کے الیکشن ہونے چاہے جس میں شاہ خاور صاحب کو پی سی بی کا الیکشن کمیشن کا میور بنا دیا گیا اور وہ اب چار فیبری کو الیکشن کنڈکٹ کروائیں گے پی سی بی کے جس میں یہ اب خبر سامنے آگئی ہے کہ جو دکاہ شب صاحب پی سی بی کے نئے الیکشن لگنے کے لیے اہل نہیں ہے جی ہاں بہت بہت خبر ہے دکاہ شب صاحب پی سی بی کے نئے الیکشن لگنے کے لیے اہل نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس بی اے کی ڈگری نہیں ہے بھئی اپ ڈیٹ ہے ابھی ابھی پاکتانی میڈیا میں ہی چلنا سٹارٹ ہوا ہے کہ جو زکاہ شاہ پی سی بی سیلیکشن کمیٹی کے منیلمنٹ چیئرمن ہے ان کے پاس بی اے کی ڈگری اویلیبل نہیں ہے جس کے لیے وجہ سے وہ الیکشن لگنے کے لیے اہل نہیں ہے اور لیڈی پاکتان کے جو وزیراعظم تھے شباشر صاحب انہوں نے ان کو تین ماہ کی ایکسٹینشن دی تھی جب وہ پاکتان کے لیے اپنا انہوں نے اعضا پرائم منسٹر سے پر اقتتام کیا تھا تو اب زکاہ اشعب کی چھٹی ہونے جاری ہے یہ بھئی اوٹی رہے ہیں دوسری جانے شاہ کے بل حسن صاحب عوامی پارٹی جو کہ ان کی ہے جس میں ان کی شیخ حسینہ جو وزیراعظم ہے ان کی پارٹی ہے ان کو جائن کرنے جا رہے ہیں دوہزار چوپس میں جناب پولینیشن اعضا آپ کو ندائے آئیں گے ٹکٹ ان کو مل چکا ہے اور لیڈی جو باگرش کے فارمر کپتان ہے دوہزار پندر ورلڈ کپ کے مشوہ پور مرتضہ وہ ان کی پارٹی کا میمبر ہے شیخ حسینہ جی تب شکیب حسن صاحب بھی اس پارٹی میں آپ کو لدائے آئیں گے پی سی بی پہ پاکستانی کرکٹر بہت غصہ ہیں کیونکہ پاکستانی کرکٹر اس کو اینوسی نہیں دی جاری ہے دیے جارے پی سی بی کے ڈیمانڈ ہے کہ آپ نیشنل ٹیم جو ہے اس کو پیورٹی اکھل اس میں اپنی کرکٹ کو کنٹینیو کریں پی سی بی کے جو پاکستانی پلیز ہیں وہ چاہتے کہ ان کو این او سی دیے جائے جس کی وجہ سے ایمانڈ حسین نے بھی جذبت کی فیصلہ دیا ہے بہر ایکس کرکٹر نے یہ رد عمل دیا کہ ایمانڈ حسین کو اپنی انٹرناشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ پر ریکنسیڈر کرنا چاہیے ان کو ریٹائرمنٹ واپس لینی چاہیے محمد جزان بھی ہیں اور وہ شوق میں انہوں نے کہا کہ ایمانڈ حسین کے ابھی کرکٹ جو ہے چار پانچ سال بار کی تھی لیکن ایمانڈ حسین کو انہوں نے بیسٹ اپ لگ رہا ہے کہا ہے راشد رتیف نے بھی اس کو بیسٹ اپ لگ رہا ہے انہوں نے کہا کہ ایمانڈ کو اپنی جو ریٹائرمنٹ اس کو ریکنسیڈر کرنا چاہیے کاسم اکم صاحب ایمانڈ حسین کو ریپلیس کرنا چاہتے ہیں کیونکہ بہت سے لوگوں کی سوال کہہ رہے ہیں کہ کون ایمانڈ حسین کو ٹی ٹونٹی فارمیٹ میں ریپلیس کرے گا کیونکہ ایمانڈ ریٹائرمنٹ دے چکے ہیں تو کاسم اکم کا یہ اسٹیٹمنٹ ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں ایمانڈ حسین کو ریپلیس کرنے کو تیار ہوں میں سمجھتا ہوں کاسم اکم کو اپنی بالنگ پر کام کرنا ہوں گا لمبے فارمیٹ کے لیے شورٹر فارمیٹ کے لیے ہوا ایز ای بولر بھی اچھے ہیں ایز ای بیٹر بھی اچھے ہیں فرلنگ میں ان کو کچھ اور ایپلومنٹ کی ضرورت ہے لیکن اب جو پی ایس ایل آیا اس میں وہ پرفارم کریں اور پاکستان کی ٹیم میں دھرلے کے ساتھ ایٹوی مار دیں اس کے بعد جو اپ ڈیٹ آئی ہے بابر اور شاہین شاہ آفینی کے حوالے سے آئی ہے بہت بہت خبر ہے شاہین شاہی دی جن سے تخواست کی تھی پاکستان پریڈ بورڈ نے کیونکہ ان کو ایک ٹی ٹونی لیڈ انٹرنیشنل ٹی ٹونی لیڈ جو کی یو اے ای کی ہے ڈرزن وائپر منچسٹر یونائٹیڈ ایک بہت بڑا خلاب ہے فٹبال کا اس نے شاہین شاہی دی کو سائن اپ کی ہے ڈرزن وائپر ایک گروپ ہے اور اس میں پندرہ سے سولہ کروڑ روپے کا شاہین شاہی دی کو مہنگا تہین مہنگا تہین کانٹیکٹ ملنے والا تھا شاہین شاہی دی نے پی سی بی کی دوخواست کو ایپ سپٹ کیا اس کو مان دیا شاہین شاہی دی نے اس کو ریجیکٹ کر دیا اس آفر کو دوسری طرح نے جو بابر آدم صاحب ہے ان کو بھی بیگ بیس لیڈ کا ایک بڑا کانٹیکٹ ہمیں آئی شاہید ڈیڑھ لاکھ ڈالر یا ایک لاکھ بیس ڈالر ڈالر کا ان کو کانٹیکٹ مل رہا تھا لیکن انہوں نے بھی ریجیکٹ کر دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بہت بہی اگزامپل سائٹ کی ہے شاہین شاہی دی جو کہ پاکتان کیونکہ تیم کے ٹی ٹوٹی کپتان ہے اور بابر آدم جو کہ سابق کپتان ہے پاکتان کیونکہ تیم کے آئی ہوپسو آپ کو آج کی ویڈیو چلے گی ہوگی پسند ہے یہ تو لائک اور شیئر کہیں میر چالل کو سسکائب کہیں انشاءاللہ آپ کی ویڈیو میں ملتا ہوں میں ہوں سوائی مدنسان اللہ حافظ